ہلو فرنس اسلام علیکم وہ کہتے ہیں نا کہ ہریالی سبھی کو پسند آتی ہے اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں کودھوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ایک عجب سی خوشی ہوتی ہے تو ایسے ہی میں آج آپ کو ایک خصورت پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو یہ ایک ہربل پلانٹ ہے اس کو ہم اجوائن پلانٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں حالانکہ یہ اجوائن نہیں ہے جو ہم لوگ مسالوں میں کھاتے ہیں اس کی لیف سے اجوائن کی اس میں لاتی ہے اس لئے اس کو اجوائن پلانٹ کہتے ہیں یہ ایک میڈیسینل اور آرنا میڈیسینل پلانٹ ہے آئیورک میڈیسین میں یہ بہت ہی یوز ہوتا ہے اس میں فرنس سے ویٹامین اے سی اور کیلشم پایا جاتا ہے اس کو فرنس انڈیا اورگینو بھی کہتے ہیں یہ لائٹ گرین کلر کا پلانٹ ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت دیکھنے میں ہے اور اس کے کئی فائدے بھی ہیں جیسے کہ اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ پیٹ میں بیکٹیریہ اگر ہو جاتے ہیں تو اس کی پتیوں کو کھانے سے وہ مر جاتے ہیں کچھ لوگ اس کی پتیوں سے تلسی کی پتی اور بلیک پیپر ملا کر کے چائے پیتے ہیں اس کا کاڑھا پی بنا کر کے پیتے ہیں یہ انڈین ڈشز میں بھی تیار ہوتا ہے اور اس کو انڈین اورگین بھی کہتے ہیں اس کی لیفز کو ڈرائی کر کے جو پیزز میں یوز کیا جاتا ہے یہ فرنس یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ اور ڈائریکٹ سن لائٹ دونوں میں ہی رکھ سکتے ہیں اور یہ کٹنگ کے تھرو میں گرو ہوتا ہے سوائل کے لیے تو اس کو اگر میں نے تھرٹی پرسنٹ سینڈ لیا ہے تو ٹین پرسنٹ مٹی اور ٹین پرسنٹ اس میں کاؤڈنگ ملا کر کے اس کو لگاتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے گرو ہو جاتا ہے یہ سکولینڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کو پانی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے فرنڈ یہ ہینگنگ باسکٹ میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگتا ہے وہ اتنی بہت تیزی سے یہ گرو ہوتا ہے اس کو فرنڈ سے میں دیکھئے آپ کو لگا کر کے یہ بتاتی ہوں میں نے یہاں پر چھوٹا سا یہ چھوٹا سا یہ ہول کیا اور اس کو یہ میں نے یہاں سے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے یہ کٹ کیا اس کی ایک اسٹم لے لیا ہوں یہ نیچے سے جو اس کی خراب لیپس ہے اس کو میں یہ توڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں میں نے اسی پوٹ میں میں اس کو ایسے لگاتی ہوں دونوں طرف سے اس کی مٹیاں ہیں اس کو میں اچھے سے ایسے اس کو میں دبا دیتی ہوں یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے اور بہت تیزی سے لگتا ہے اس کی لیپ بھی ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں اسی پوٹ میں دیکھیں یہ میں نے کئی میں نے کٹنگیں لگا کر گے رکھا ہے اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح سے یہ دوا دیا اور اس میں تھوڑا پانے ڈال دیا یہ بہت جلدی دیکھیں یہ سروائب کر جائے گا یہ کہ یہ مدر پلانٹ ہے اس میں سے میں نے یہ کئی پلانٹ تیار کیا ہے آپ لوگ بھی اس کو اپنے گارڈن میں جگہ دیجئے چھوٹی موٹی بیماریوں میں تو یہ کام آتا ہی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے کچھ لوگ اس کی پکوڑیاں بھی بنا کر کے کھاتے ہیں اس کی اسمیل اتنی اچھی آتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے جیسی چھوئے تو اجوائن کی خوشبو آنے لگتی ہے اچھا پرنٹس باہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی